اور یہ شیر صدرِ دلسا کے حوالے کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج اسٹیز پر حضرت مولانا اسرار صاحب دعوت برکاتہم تشریف فرما ہے اس لئے میں آج اپنی صدارت ان کو سوپ رہا ہوں امید کے حضرت قبول فرمائیں گے میں اپنی طرف سے اور اہل بستی کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں انشاءاللہ اس مجید اس کی صدارت ہم سب کے استاذ اور معلم اور استاذ الاسازہ حضرت مولانا اسرار احمد صاحب شکوطہ شمسی فرمائیں گے حضرات آپ نے جو مجلس منعقد کی ہے اس کا موضوع کسی کو معلوم نہیں ہے اس مجلس کا موضوع ہے اتحاد ملت بڑی غصعت ہے اس کے اندر اس لئے جو حضرات تشریف لائیں گے اظہار خیال کریں گے تو اس بات کا ضرور دھیان ہے کہ بانی مجلس نے جو عنوان مقرر کیا ہے اس پر بحث ہونی چاہیے ایک بات عوض کر دیا جائے خوت کا بیان ہو جائے محبت کی زبان ہو جائے پس آپ حضرات یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی اس عنوان کو پائے تکمین تک پہنچائے ورنہ حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں جن نوجوانوں نے کوشش کی ہے ان نوجوانوں کو دعا دیجئے اور اس کی حمد افضائی کیجئے لیکن میری طرف سے ان نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے کیا عرض ہے؟ مسافے زندگی میں سیرت فولات پیدا کر مسافے زندگی میں سیرت فولات پیدا کر یعنی زندگی کے جو حالات ہیں جو چلت پھرت حالت ہے اس میں آپ کو لوہا جیسی طاقت پیدا کرنی ہوگی تو رجھ چھوڑ دیجئے گا ناومید ہو جائیے گا تو معاملہ پھر جہاں کا تہاں رہے گا اللہ کی محنت کو قبول فرمائے بارکہ مسافے زندگی میں سیرت فولات پیدا کر اور شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا پس اللہ تعالیٰ آپ کس مجلس کو کامیاب کریں اور آپ کے مقصد جلیل کو بھی میں اللہ غیبی محبت فرمائے ورنہ بات بہت لمبی ہے بس صدارت کے معاملے میں یہ بات ہے مختصر یہ ہے کہ اس کا موضوع سخن اتحاد ملت ہے اور پھر ہم سابقا دعا بھی کریں کہ اللہ ان مقصد جلیل کو پائے تکمیل تک پہنچائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیجئے مولانا ملت اللہ صاحب ماشاءاللہ بھی آپ کے درمیان صدر جلسہ عالی جناب حضرت مولانا اسرار احمد صاحب شگفتہ القاسمی وجید مجدو خدا فرما رہے تھے